ہیلو فرنڈز تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سوری گرین یا فرسولر ایکلپس سے جڑے کچھ فیکٹس کے بارے میں تو آپ لوگوں کا سمیں اور نہ برباد کرتے ہوئے میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے ٹوپک کی اور میں ہوں رتیش اور آپ سبھی دیکھ رہے ہیں ناڈی فیکٹ ٹی وی انسین ٹائم میں پرانے سمیں میں جب ہماری سائنس یا ٹیکنولوجی اتنی زیادہ ڈبلپ نہیں تھی تب لوگ سمجھتے تھے کہ سوری گرین ایک بورا شگن ہے ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جو سوری گرین ہے وہ اشارہ ہے کہ جو بھگوان ہے وہ آپ سے ناراض ہیں پھر کچھ بھوری چیز ہونے والی ہے اور یہی کاران ہے کہ سوری گرین کو سولر ایکلپس کہا جاتا ہے جس کے اندر جو ایکلپس ورڈ ہے وہ ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ڈاؤن فول آج ہمارے پاس میں اس چیز کا ایک لوجیکل آنسور ہے کہ سوری گرین کیوں ہوتا ہے دراصل ارت اور سن کی بیچ کے جو پاتھ ہوتا ہے جو راستہ ہے اس کے بیچ میں مون آ جاتا ہے چاند آ جاتا ہے جس کے کاران سن سے آنے والی جو لائٹ ریز ہوتی ہے وہ ارت تک نہیں پہنچ پاتی ہے اور جو ہم ارت سے دیکھتے ہیں وہ سن کی جگہ ہمیں چاند کی جو پرچھائی ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے اس لیے کاران سوری گرین ہوتا ہے تو اب تک جتنے بھی سوری گرین ہوئے ان سب کا اگر ایوریز نکالا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سال کے اندر منیمم دو سوری گرین ہوتے اور زیادہ سے زیادہ پانچ سوری گرین ہو سکتے ہیں ایک ٹوٹل سولر ایکلپس یعنی کی ایک پورا سوری گرین پون سوری گرین جس کے اندر جو سورج پوری طریقے سے چاند سے ڈک جائے وہ قریب ساڑھے سات منٹ تک رہ سکتا ہے قریب اٹھارہ سال اور گیارہ دن بعد کے اندر دوبارہ سے آئیڈنٹی کے لیے بلکل سیم سوری گرین دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ جو پیریڈ ہوتا ہے اٹھارہ سال اور گیارہ دن کا اس پیریڈ کو ساروس کہا جاتا ہے سوری گرین سے ہامفل ریس پریڈیوس ہوتی ہے یہ بات پلکل صحیح کی سوری گرین کے دوران کافی زیادہ ہامفل ریس پریڈیوس ہوتی ہے اسی کے قرارن آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ کو کھلی آنکھوں سے کبھی بھی سوری گرین کو نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ نیکیڈ آئی سے دیکھنے کے قرارن جو ہامفل ریس ہے وہ آپ کی آنکھوں کے ریٹینا کو نقصان پہنچا سکتی ہے جس کے قرارن آپ اندے تک ہو سکتے ہو تو بہتر یہ ہی رہے گا کہ آپ سپیشل سولر فیلٹر جیسے کی ایکلپس گلاسے جو ہوتے ہیں ان سے آپ ایک سوری گرین کو دیکھیں کئے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ سوری گرین کے دوران کھانا بنانا ہے یا کھانا کھانا نہیں چاہیے کیونکہ اس سمعہ کھانا انکیور ہو جاتا ہے اور اسی کے قرارن کچھ لوگ تو ورد تک رکھتے ہیں اور کچھ لوگ جو بچاوا کھانا ہوتا ہے اسے پریزرب کر کے دوسی کے پتوں کے ساتھ بند کر کے رکھ دیتے ہیں پر اس چیز کا کوئی بھی ایک لوزیکل ریلیشن نہیں ملتا ہے کیونکہ سوری گرین ایک نیچرل فینومینا ہے جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں پر اس کا کھانے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پریگنٹ وومن اور چھوٹے بچوں کو سوری گرین کے دوران گھر کے اندر رہنا چاہیے کیونکہ سوری گرین سے نکلنے والے ہامفل ریز سے پریگنٹ وومن اور ان کے آنے والے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے پر اس چیز کا بھی کوئی لوجیکل آنسور نہیں ملا ہے ابھی تک اور یہ جو ڈر بیٹھا ہے لوگوں کے من میں بے بنیاد انرلیونٹ ہے صرف آپ کی آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ انہیں اپنے کلی آنکھوں سے سوری گرین کو دیکھیں گے تو جیسا کی ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں تو اس ویڈیو کے لیے اتنے ہیں اگر ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگاؤ تو لائک کر دینا چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا اور زیادہ پسند آگئی ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دینا ملتے ہیں ایک اور نئے مزیدار ویڈیو میں تب تک کے لیے خوش رہیے سوست رہیے